موسیقی 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 تو بہت اچھا لگ رہا ہے اب فلم ریلیز ہو رہی ہے ہم سب ساتھ ہیں پھر سے ہم ملے اتنے سالوں بعد اور بہت ہی پوزیٹیف فیلنگ ہے تو مجھے اپنے رول کے لیے کھہنا ہے کیونکہ میں خود ایک بلیور ہوں I believe in God I believe in Sain Baba and Sattva Sain Baba so of course مجھے یہ فلم کرتے ہوئے بھی بہت اچھا لگا اور آج تو اس سے بھی زیادہ خوشی ہو رہی ہے اور سپیشلی Anoop جی کے ساتھ کام کر کے جیکی جی کے ساتھ کام کر کے بہت ہی اچھا لگا جب ہم پہلی بار ہم نے گانا ریکارڈ کیا تھا تو Anoop جی کو بجن گانے کے لیے بلائے تھا تو ہم Sain Baba ڈونڈ رہے تھے تو Anoop جی سے بات ہوئی تھی تو Anoop جی نے بولا کی آپ کو میں کیا لگتا ہوں تو ہم نے دیکھا یار اور میں بولا آپ کو سیمیلر تو لگتے ہیں تو آرے بھائی پچاس سال تک میں ان کے ساتھ میں تھا تو Anoop جی آپ نے ٹرائل کرتے ہیں وک بناتے ہیں اور ایک لک ٹیسٹ کرتے ہیں تو پھر ہم نے جو ہے لک ٹیسٹ کیا تو بلکل سامنے جو ہے بلکل ایک ستھی Sain Baba جو ہے سامنے کڑے تھے اور ہمیں کام کرنے میں اتنا مزہ آیا کیونکہ Anoop جی جو ہے ان کی باڈی لینگے جانتے تھے ان کو ان کے ساتھ رہے ہوئے ہیں تو ہمیں کام کرانے میں اتنی آسانی ہوئی کی ایسا لگتا تھا جیسے سامنے بابا ہی ساتھ چل رہے ہیں ان کے اور کام کر رہے ہیں تو یہ بہت مزہ آیا اور بڑے چمتکار ہوئے ہمارے شوٹنگ کے دوران بھی جو ہم نے محسوس کیا اور جب ہم پہلی بار ہم بینگلور گئے تو ہم کو شوٹنگ کے لیے منہ کر دیا تھا کہ ہم آپ کو پرمیشن نہیں دیں گے انتر تو ہم نے سو جب بابا کی اگر بائیوپک بنا رہے ہیں اور میں پروڈیوسر صاحب ہمارے ریٹر صاحب شیرما جی اور بالکشن جی ساتھ میں تھے تو ہم نے پھر ڈسس کیا ہے کہ چلو واپس بیک پیک کر کے واپس نکلتے ہیں بامبے کیونکہ یہاں پرمیشن نہیں نہیں تو فلم بنا کے کیا کریں گے تو رات کو گیارہ بجے فون آیا کہ نہیں نہیں آپ صبح آ کے ملی آپ یہاں شوٹنگ کر سکتے ہیں اور ہم بابا کو بول کے آئے تھے دروار میں کہ یہ فلم بنے گی تو آپ پرمیشن دو گے تب ہی بنے گی میں بلے گی اگر آپ ہیں تو ہمیں پرمیشن ملے گی نہیں تو ہم چلے اور یہ چمتکار ہوا گیارہ بجے فون آیا آپ صبح آ کے ملی اور ہم نے شوٹنگ کی بھی وہاں پر اس طرح جی ہماری شوٹنگ شروع ہوئی اور جب بنو جو کار جے کشرا وغیرہ لنپی سٹوڑی کاسٹنگ ہے اسکندر اور سب ایکٹروں نے بہت میند کی ہے اسکندر بہت اچھی فلم بنی وہ تو آپ دیکھیں گے بہت بڑا سہیوگ بھی ہے اور یوگدان ہے ہمارے ساتھ پلی بیک سنگر مدھوشری بھی یہاں پر رہے تو مدھوشری بہت اچھی گائی کا ہے سب جانتے ہیں باہو بلی اور کتنے کیسی کیسی فلموں میں بڑی بڑی فلموں میں انہوں نے گایا ہے تو ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ آج پہ رہی ہیں اور میں یہ کہنا چاہوں گی آج میں نے سائی بھا کو درشن کیا سادکہ آج میں سائی بھا کو درشن کیا ساکشہ درشن کیا میں پہلی جو سائی بھا تھے میں نے کبھی درشن نہیں کیا آج میرے جیوان دھنہ ہو گیا کہ سائی بھا کو درشن کیا عدو جی اسے گریٹ سنگر ایک ایمان بین اور اتنا چیکٹر ہے بہت اچھ ایکٹر ہے مجھے خوشی آپ سب کو بہت بہت دارہے گا بہت بہت دھنو آدنا چاہوں بہت درشن کیا آہمینگ فلم ہے اور آنالتی جیسے آرٹسٹ اس میں موکر کرنے با رہے ہیں کسا انبہف تھا شوٹنگ کے دوران اور کھے کمچیں گے اس پر ویٹ کو لے کے شوٹنگ کے دوران بھی بہت بھی اچھا انبہف اس لئے تھا کیونکہ میں خود ایک بہت بڑی بلیور ہوں سائی بھا کی اور آبیسی سائی بھا کی سم یارز ریلیز ہو رہی ہے اور Anoop Jalota جی جی جیسے اتنے اچھے اور بڑے سنگر جن کو میں بچپن سے سنا کرتی تھی ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا جو کہ خود ساتھے ساہی بابا بنے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھی رہا ہوگا کہ کتنے زیادہ لگتے ہیں کہ ساتھے ساہی بابا جیسے ہی لگتے ہیں اور پھر جیکی جی کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا سیکنڈ ٹائم میں نے ان کے ساتھ بھی پہلے بھی فلم کی تھی اور Vicky Ranavar جو کی ڈیریکٹر ہے ان کے ساتھ پھر سچندر شرمات جو کی اس فلم کے رائٹر ہے تو پوری ٹیم کے ساتھ کام کرنے کا مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے تینک کم چلوٹا جی موک کردار نہیں باہ رہے ہیں ساتھے ساہی بابا میں کیا کہنا چاہتا ہے ان کے بارے میں اور ساتھے ساہی بابا جو پرسنانٹ کے اپنے کیا گرنے جائے گے میرے خیال میں ساتھے ساہی بابا کی جو یہ فلم بنی ہے وہ بہت ہی اچھے سوچ چار کے ساتھ بنی ہے جیسے آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے کہ ہمارے پریسیڈنٹ سے لے کے پرائم منسٹر سے لے کے آئے ایک عام آدمی بھی ساتھے ساہی بابا کو بگوان کے روپ سے دیکھا کرتا تھا ان کے کافی ساری چیزیں سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا ہے تو لوگ ان کے شردہ لوگوں کی کتنی بسیوی تھی کہ لوگ ان کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے اور جانا پیچھانا ایک جانے پیچھانی ہستی ہے ہمارے ہندوستان کی اور انہوں نے جب یہ پروپوزل رکھے انہوں نے کیا اگر یہ کام اور کامیابی سے ابھی اس کو پریمیر ہے اس کا آج اور انکر جنلوٹا جی تو میرے خیال میں انہوں نے بہت اچھا ایک حساب سے کہتے ہیں چھوٹے ساہی بابا ہے اور لگتے ہی ساہی بابا کی طرح ہے کوشش یہ رہے گی کہ یہ فلم ہر ایک انسان اس کو جا کے تھیٹر میں دیکھیں اور اس چیز کا جو انہوں نے بنا کر بولنے کی کوشش کی ہے اس چیز کو وہ اپنے طریقے سے سمجھیں اور اس کو بہت ہی سکسیس دیں یہ ہماری دلی کام سر آپ سمجھوں آپ کتنا گرمیسوس کر رہے ہیں اس پروجیٹ کے پارٹ ہو کے سر سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ یا تو سلمان یا بھگوان تو بولی بوڑ میں میرے ساتھ بھگوان جڑے ہوئے ہیں مائی فرن گرنیشہ مائی کرشنا ہوں سریڑی کے سائی بابا اس کے بعد یہ ستی سائی بابا تو یہ ستی سائی بابا سے جوڑے کا پوچہ بڑا گرب محسوس ہو رہا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ سائی بابا کے ایس رائٹر جو ہے بائیوپک اور انوب جلوڑ جی سے کلاکار کہ انوب جی ملے اور انوب جی ایسے لگ رہے جیسے سچمچ سائی بابا کے قریب ہے اور انوب جی نے بہت گائیڈ کیا انوب جی نے ہی بتایا اور سارے بک جو ہے انوب جی نے بتایا اس کے ساتھ پڑھ کر کے جو لکھا آپ نے تیک جی ان کو اتا رہا ہے لوگوں کو پسند آئے سنین سرکلی بیش میں آجیے سر جانتے ہیں سر جانتے ہیں انوب جی کے بارے میں جو اتنے مہان پرسولیتی کا ایک مطلب سر جانتے ہیں ان کے بارے میں اور ساتھ ساری بابا کے بارے میں جنرل آپ کے اتنا چاہیں گے بھائی انوب جی کے بارے میں اتنا چاہتا ہوں کہ سارے دیوی دیوتا ان کو پرسولی جانتے ہیں اتنا انہوں نے بھجن گایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے لئے عام لوگوں کے لئے کھاوات ہے دال روٹی کھاو پربو کے گونگاو اور ان کے لئے دیوائن ڈیوائن 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 جہاں بھی جاتے ہیں چھا جاتے ہیں جس روپ میں بھی غزل گوار ہو ان سے ان سے ایکٹنگ کروال ہو ان سے بھائی نیچر بھی یہ گروہوں کے گروہ ہیں اس لئے شاید صدگرو سائی بابا جی کے کیریکٹر میں ان کو سر نے لیا اور یہ بہت ہی میں تو پہلے بار مجھے دیکھا تو مجھے دیکھا کہ ستھے سائی بابا ہی ہے اچانی نہیں تو سر آپ کا جو پرسنٹی آپ کو کیا لگتا آپ کو کریکٹر پلے کرنا رہے تو کون سا ایسا ہستی جس پہ آپ کا کریکٹر شکریہ مجھے ستھے سائی بابا کیجی کا چیلا بننے بھکت بننے کا کریکٹر مجھے 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 کیونکہ ان کے جو فکت ہے ایئر رحمان ہے ان کے بھکت جو ہے سچین تدلوکر ہے ان کے بھکت رمبانیز ہے تو ان میں سے کوئی بھی بھکت مجھے بنا دو مجھے چھلے گا کوئی بھکت مجھے 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 ستھے سائی بابا کاشی را دیکھے ڈھیک 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 بڑا فلم کرنے کے لئے ہم کو ایک چانس ملتا ہے وہ ہمارے لئے بھاگیش لئے ہے اور میں دیکھ رہا ہوں لوگوں میں کافی خوشی ہے کہ بابا کی فلم ہم کو دیکھنی کو ملے گی بابا کیا تھے جاننے کا موقع ملے گا اور گجرات میں اور بیہار میں ہماری فلم پروڈس ہوئی ہے بہت اچھا ریسپانس ہے اور باقی سٹیٹ میں بہت اچھا ریسپانس ملے گا اور بابا جی بلکل ہمارے پر سنتوش ہو کے بلکل اچھی فلم چلے گی لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ بابا جی کے بارے میں کیا ہے کیا نہیں کہ ہم کو فلم کرنے کو ملی ہے جو انسان جی بابا بہت اچھا انسان تھے جو سپیار ہونے کے بعد ہم نے خزت کو سمالا ہے اور انوک جی بہت ڈی بیٹے اس لئے انوک جی کاؤ جی اس فلم میں کاش کیا اور فلم بہت اچھی بنی بہت خوشی کا دنہ کہ بہت دنہ بہت دنہ بچھر ہم لوگ کے لیج ہو رہی ہیں اور یہ بابا کے آسی رواز سے فلم بہت 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 چل رہا ہے سر میں اس فید نہیں کرنا ہوں سے بابا کے آسی رواز سے فلم روی کریں گے بہت بہت اچھا کریں گے اور آگی کیا پلاننگ ہے کیا لانے والے اندر شکو کے لئے بس جلدی کچھ لے کچھ جلدی خبر ملے گے آپ لوگ